بڑی خبر سکم سے آ رہی ہے جو جانکاری مل رہی ہے سکم میں بادل پھٹا ہے اور بادل پھٹنے کی وجہ سے تیز باڑ آئی ہے اسی کی وجہ سے بھاری تباہی اتر سکم کے لہنک جھیل کے اوپر اچانک بادل پھٹا جس سے تیستہ ندی میں باڑ آئی اور اس کے بعد چونگ تھانگ باند سے پانی چھوڑے جانے کی وجہ سے جلستر پندرہ سے بیس فیٹ تک بڑھ گیا جس نے بھاری تباہی مچائی ہے ساتسے کی چپیٹ پہ آ کر تیز سینکر میں لاپتا ہو گئے ہیں کئی گاڑیاں ڈوبی ہوئی ہیں رہت اور بچاف کا کام بھی جاری ہے تو اچانک سے بادل پھٹا ہے اور اپنے ساتھ یہ آفت سکم کے لیے لے کر آیا ہے اور پبلک پرپٹی ہے جو بہت سارا ڈیمیز رہا ہے بڑا بیلڈنگ بغیر ڈیمیز ہوا ہے پرپٹی ڈیمیز ہوا ہے اور لگتا ہے کچھ لوگوں کا بھی وہاں پر گم سدھا ہے تو سکم میں بادل پھٹا آپ نے ساتھ تباہی لے کر آیا ابھی اپ ڈیٹ کیا ہے جاننے کے لیے آپ کو سیدھے لے کر چلیں گے میری صحیح ہوگی منوگیا لویوان اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے کیا آپ نے انسپل رہا ہے سکم سے منوگیا دیکھیں سٹی بہت بھائیوہ ہے کئی سارے مکان ڈھے گئے ہیں اور کئی علاقے بہے گئے ہیں اگر میں یہ کموں کہ یہ ندی کا ستر اور زیادہ بڑھتا چلا جائے گا کیونکہ کلاود برز کے بعد لگتار بارش ہو رہی ہے جس کی وجہ سے ریسکیو آپریشنز بہت زیادہ ایفیکٹیڈ ہیں فلحال 23 سینہ کرمی ابھی اس سمیں لاپتہ ہیں آدھیکارک طور پر اور 40 سے زیادہ گاڑیاں سینہ کی ہی لاپتہ ہیں لیکن اس سے بڑی بات یہ ہے کہ اس سمیں خود سکم کے مکہ منتری پی ایس گولے اس علاقے کا دورہ کر رہے ہیں وہاں جا کر کیونکہ کئی علاقوں میں بھوس کھلن ہوا ہے منگن، لچنگ، چم تھانگ یہ سارا علاقہ پہاڑی علاقہ ہے سولہ ہزار فیٹ کے آس پاس یہ سارا علاقہ پڑھتا ہے اور اگر وہاں پر بھوس کلن ہو تو آنے جانے کے سارے راستے پوری طرح سے بادت ہو جاتے ہیں منگن کچھ اپجیکٹ مل پا رہا ہے یہ جو سینہ کرمی لاپتہ بتایا جا رہے ہیں کیا یہ کسی خاص علاقے میں تینات تھے ایک ہی جگہ پر تینات تھے جہاں سے اب ان سے کوئی سمپرک نہیں ہو پا رہا ہے یا پھر کسی طریقے کے راحت اور بچافکار میں یہ لگے ہوئے تھے دیکھیں سکم میں کیونکہ یہ انتراشتری بورڈر ہے وہاں پر کئی ایسے علاقے ہیں جہاں پر لگاتار آرمی کے الگ الگ کیمپس رہتے ہیں الگ الگ کولمز رہتے ہیں اور انہی کے تحت یہ یا تو پارکنگ میں رہتے ہیں گاڑیاں یا پھر ان کے خود کی کیمپس ہوتے ہیں جس کے بعد یہ گاڑیاں بھی بہ گئیں اور آس پاس میں رہنے والے کیونکہ وہ پورا علاقہ ہی بہ کر نکل گیا ہے اس لیے یہ کہنا ابھی مشکل ہوگا کہ ان کی پوری کاروائی ان کی جانکاری کب تک ملے گی کیونکہ وہاں تک پہنچنا بھی اتنی بڑی چنوٹی ہے لیکن آس پاس کے علاقوں سے موومنٹ لگاتار جاری ہے ریسکیو آپریشنز جاری ہیں جس میں خود سککم کے مکہ منتری پی ایس گولے سککم کی سرکار اور آرمی یعنی کی سینا لگاتار یہاں پر جو تینات بھی رہتی ہے اس کے ساتھ اس سمیں ریسکیو آپریشن میں بھی لگی ہوئی ہے اور جس طریقے سے یہ خبریں آ رہی ہیں بلکل صحیح کا آپ نے رومانہ یہ سککم پر خطرہ اور زیادہ بڑھے گا کیونکہ بارش بڑھے گی کلاود برسٹ کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ ایک ہی بادل پھڑ گیا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ جس گتی سے پانی لے کر آئے گا وہ آس پاس پوری تباہی مچا دے گا اور جب بھوس کلن ہوگا یا پھر آس پاس کے علاقوں میں توڑ پوڑ ہوگی تو جو لوگ ہوں گے وہ تو بہ جاتے ہیں وہاں سے اس سمیں سب سے بڑی چنوٹی ہوگی کہ شتی سب سے کم ہو اور آس پاس کے علاقوں کو alert کر دیا گیا ہے یعنی کہ تیستہ ریور جسے لائف لائن کہا جاتا ہے سکن کی وہاں پر اس سمیں اس کے آس پاس کے سارے لوگوں کو کہہ دیا ہے کہ وہ ہٹ جائیں وہاں پر مکانوں میں کتنی شتی ہوئی ہے یہ اس کا آنکلن کرنا ضروری ہوگا کہ کیا وہاں پر لوگوں کو ابھی پرمیشن دی جا سکتی ہے رہنے کی لیکن سب سے بڑا اس سمیں کام وہ یہ کہ لوگ کم سے کم سرکشت تھانوں تک پہنچائے جائیں بھلے ہی اس کے لیے کتنی محنت کرنی پڑے اور جو بارش کی تصویریں آپ دیکھ رہی ہیں یہ سب سے بڑی چنوٹی ہوگی کیونکہ لگاتار ہو رہی بارش سے جو اوپر پہاڑ پر چڑھے گا اس کے لیے اتنا ہی مشکل ہوگا اور اتنا ہی گتی شیل ہو جائے گا کہ وہ ویکتی فسل کر نیچے آ جائے حالانکہ آرمی ہی اس میں ٹرین رہتی ہے اور رسکیو آپریشنز کی وہاں پر کم سے کم چیمپین رہی ہیں یہ سکیم سے سیدھی تصویریں جو کچھ دیر پہلے آ رہی تھی بھائی میں آپ کو دکھا رہی تھی دیکھے کس طریقے سے یہاں پر حالات بھائی آبے باتتے ہوئے اتنا زیادہ چھتی ہوگا ہے ہم ایسٹیمیٹ بھی نیکت سکتی ہے اتنا زیادہ چھتی ہوگا ہے سمائے سکتے ہوگا ہے سکتے ہوگا ہے ملے رہے تو یہ کہہ ہے آسماعی کہہ جو سکوٹا ہے اور مشکل میں گھرا ہوا اس وقت سے کم نظر آ رہا ہے ابھی تک تو آنکھ لنگ بھی نہیں ہو پایا کہ بادل جب ہٹا اور اپنے ساتھ سیلاب لایا تباہی والا اس سے نقصان کتنا سکن کو پہنچا ہوگا لیکن جو شروعاتی خبریں آ رہی ہیں جو شروعاتی تصویریں آ رہی ہیں وہ بہت بھائیاب ہے اور ڈرانے والی تیج سینکرمی بھی لاپتہ بتایا جا رہی ہیں ہماری سیوگی منوگیا لویوال سکن کے حالات پر نظر بنائے ہوئے ہیں آگے جو بھی اپ ڈیٹ آئے گا منوگیا کے ذریعے آپ تک پہنچائیں گے دھنے والد منوگیا فیلال اس تمام جانکاری کے لیے اور یہ تصویریں ذرا آپ دیکھتے چلیے کس طریقے سے یہاں پر جو ندی ہے اس کا جلسر اتنا بڑھ گیا ہے کہ وہ ڈرا رہا ہے